جب دو نوکلئر ممالک ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں ان پر مرکوس ہو جاتی ہیں بھارت نے ایک دفعہ پھر سے پوری دنیا کے سامنے خود کو زلیل کروانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے پاکستان پر اب تک بھارت حملے کرتے آیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ان حملوں کا رد عمل دیا ہے لیکن اس مرتبہ پاکستان کی جانب سے رد عمل یعنی رییکشن نہیں بلکہ ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے پاکستان کی افواج نے بھارت کو سبق سکھانے کے مکمل ٹھان دی ہے کیونکہ بھارت اب دوبارہ پر تول رہا ہے کہ وہ پاکستان پر موقع پاتے ہی حملہ کر سکے اور اس حسنان میں یہ بات یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ بھارت نے آبی جارہیت کے بعد اب پاکستان اور بھارت کی سرحت پر موجود بحیرہ عرب میں اپنی فوجی سرگرمیاں بھی شروع کرتی ہیں یہ بہری مشکیں عام حالات میں کبھی نہیں کی جاتی یہ صرف تب ہی کی جاتی ہیں جب دو ممالک کے درمیان بڑی گہری قسم کی جنگ ہونے والی ہو پاکستان پر پوری قوت سے حملے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کارگل کے محض سے جنگ کا آغاز کیا جائے گا بھارت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اب پاکستان کی کیا تیاری ہے اور اس وقت سرحت پر کشیدگی کیا کیا سیچویشن ہے معاملات کی نویت کس حد تک گرمہ گرم ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی جانب سے لائحہ عمل کیا ہوگا اور پاکستان کے دفاع تجیہ کار عزید، حامد، بھارت اور نئی دلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تمام تفصیلات آج کس انفرومیٹیف ویڈیو میں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی سرحت کی تعداد ترین صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے آپ احباب کو خوش آمدیت کہتے ہیں انفرومیٹکس میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی انیجے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپٹیٹس کو آن کر لیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولے گا دوستو پاکستان کے خلاف پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بھارتی دفاعی تجزیہ کار ویجے سما کا دعویٰ ہے ایک جنگ کا آغاز کارگل کے مہا سے کیا جائے گا آپریشن کا نام ویا گراہا مکہ رکھا گیا ہے اور تفصیلات کے مطابق بھارت کے دفاعی تجزیہ کار ویجے سما نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے پاکستان پر بھرپور قوت سے حتمی حبنا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو بھارتی تجزیہ کار کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف ملٹری آپریشن کا نام ویا گراہا مکہ رکھا ہے اور اس آپریشن کے تحت بھارت پر فوج پاکستان پر کارگل کے مہا سے حملے کا آغاز کرے گی حملے کے آغاز کے بعد بھارت پاکستانی فوج کے ساتھ بارہ سو کلومیٹر طویل سرحت کے تمام مہازوں سے حملہ کرے گا جبکہ اس کا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار زید حامد نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو پھر بھارت اپنے دار الحکومت نئی دلی کو بھی اپنے ہاتھ سے گما دے گا زید حامد کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر گزشتہ دو روز کے دوران کی جانے والی اشتعال انگیزی پر بھی رد عمل دیا گیا اور زید حامد کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کے عظائم واضح ہیں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جس قسم کے ہتھیار پہنچا دیئے ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ صرف اشتعال انگیزی پر اتفاہ نہیں کرے گی سرحت پر بھاری ہتھیار پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی وقت آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی زید حامد کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے سرحت محاص پر امریکی ساختہ سیٹلائٹ گائیڈڈ آرٹلری کا استعمال بھارتی فوج کے خطرناک عظائم کو واضح کر رہا ہے واضح رہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ روز لائن اوف کنٹرول پر خوفناک اشتعال انگیزی کی گئی تھی بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے باعث بھارتی فوج کا ایک جوان جبکہ متعدد انہت شہری شہید ہو گئے بھارت فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں بھارتی فوج نے بھی مو توڑ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دیئے بھارتی فوج کے جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کے نو فوجی جہنم واصل کر دیا گئے تھے جبکہ بھارتی فوج کے ہاتھوں بھینٹی کھانے کے بعد بھارتی فوج نے سفید پرچم لہرا کر بھارتی فوج سے سیز فائر کے درخواست کی اور پھر اپنے جہنم واصل کردہ فوجیوں کی لاشیں اٹھائیں بھارتی فوج نے اپنی کارروائیوں میں نہ صرف بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا بلکہ بھارتی فوجیوں کے بنکر اور ان کی چوکیوں کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا دوستو مقبوضہ کشمیر کو دنیا کا خطرناک ترین خطہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل میڈیا جیسے واشس اف امریکہ وغیرہ یہ خبریں پبلش کر رہے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب جنوبی ایشیا کے دو جہوری ہمسایہ ملکوں کے درمیان پاکستان متنازع کشمیر میں لائن اوف کنٹرول پر کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں پاکستان اور بھارت روس میں ان صداد دہشتگردی کی کثیر ملکی فوجی مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان کی فوج نے یہ اعلان کیا کہ وہ شنگائی تعاون تنظیم یعنی ایس سی او کے تحت ایک ہفتے پر محیط سنٹر 2019 کے مشکوں میں حصہ لے رہی ہے جو روس کے علاقے اورنبرگ میں شروع ہو رہا ہے فالس کے میڈیا ونگ نے کہا ہے کہ یہ مشکیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں جبکہ بھارت ان مشکوں کے علاوہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی جنگی مشکیں بھی انجام دے رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر رہا ہے بھارت کا جنونی رویہ خطے کے امن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ کہنا پاکستان کے بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا ہے پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا موت توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت اور ہمت رکھتی ہے دوستو پاک بحریہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے اور اگر انڈیا کی جانب سے کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے اس کا موت توڑ جواب دیا جائے گا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ان جنگی مشکوں کا مقصد پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو نکارنا تھا اس موقع پر اپنے خطاب میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ جنگی مشکوں کا انعقاض اور پریشنل حکمت عملی کی جانچ اور بہتری میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے بھارت کی دانب سے مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی انزبام کے بعد خطے کے جغرافیائی اور سیاسی حالات انتہائی پیچیدہ ہیں نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ بھارت کا جنونی رویہ خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاک بحریہ کے درجمان کے مطابق امیر البحر نے جنگی مشکوں کے کامیاب انعقاض اور پیش کی جانے والی تجاویز پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور مشکوں میں پرپور شرکت پر نیول چیف نے آرمی، ائر فورس اور دیگر وزارتوں کے نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر اپنی بحری قوت پر توجہ دے رہا ہے اور پارزد کی جانب سے جنگ چھیڑنے کی کسی بھی قسم کی جو تیاری ہے اس کا جواب دینے کی بھی مکمل طور پر حمد اور اس وقت دنیا کے سامنے عظم بھی رکھتا ہے دوستو بھارت کی جانب سے جنگ چھیڑنے کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں اتارنے کا اعلان کر دیا گیا ہے بھارتی بحریہ سمندر میں فل سکیل جنگی مشکوں کا انعقاد کرے گی اور اس قسم کی مشکیں صرف غیر معمولی حالات میں کی جاتی ہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں اپنی بحری جنگی جو جہاز ہیں وہ اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں فل سکیل جنگی مشکے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے بھارتی بحریہ کا خصوصی فلیٹ بحیرہ عرب میں اتارا جائے گا اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار جو ہیں زید حامل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی فیصلہ نہیں ہے پاکستان کو بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ بھارت کے خلاف کسی قسم کا جارے قدم نہیں اٹھایا جائے گا تو پھر ہمیں آنے والے وقت میں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایسی مشکوں کا کیا مقصد ہے اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کا انہوں نے ایجو ایو ایڈونچر نہیں کرنا تو اس حوالے سے دیگر دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر ایسی مشکیں جنگی ازائم کا اظہار ہیں دوسری جانب بھارت کے دفاعی تجزیہ کار وجہ سما کہتے ہیں کہ بھارتی فوج نے پاکستان پر بھرپور قوت سے حتمی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارتی دفاعی تجزیہ کار کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف ملٹری آپریشن کا نام ویاگرہا بکا رکھا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ آباب کے ساتھ شیئر کیا اس آپریشن کے تحت بھارتی فوج پاکستان پر کارگل کے محاذ سے حملے کا آغاز کرے گی حملے کے آغاز کے بعد بھارتی فوج پاکستان کے ساتھ بارہ سو کلومیٹر طویل سرحت کے تمام محاذوں پر حملہ کرے گی دوستو اسی طریقے سے اگر بھارت کو موقع ملا تو وہ صرف اور صرف اشتال انگیزی پر اکتفا نہیں کرے گی بلکہ وہ پاکستان کے اندر انویٹ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرے گی یعنی یہ لوگ آزاد کشمیر پر حملہ کر کے اسے اپنا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت معاملات جو چل رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عام لوگوں کو اس وقت جس قدر پسپائی میں رکھا جا رہا ہے جیسے ہی ان لوگوں سے کرفی اٹھایا گیا فوری طور پر وہاں پر ایک بلڈ شیڈ ہوگا ایک بلڈ بات ہوگا اور اس خون کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہوگا امریکی کانگریس کی زیلی کمیٹی کے چیئرمین بریڈ شیرمین نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر جانے سے رکا گیا ہے جس کے وجہ سے ہم آزاد ذرائع سے مقبوضہ بادی کی صورتحال جاننے سے کاثر ہیں جس پر امریکی کانگریس نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے دنیا کا خطرناک ترین خطہ قرار دے دیا ہے جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال بارے کانگریس کی زیلی کمیٹی میں سواد کے دوران امریکی حکومت سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کے لیے اگناوات کر رہی ہے تو کمیٹی کے شیرمین برڈ شیرمین نے کہا کہ امریکی سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر جانے سے روکا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے جانب سے آزاد کشمیر میں باقاعدہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے انٹرنیشنل صاحبیوں کو لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آزاد ذرائع مقبوضہ بادی کی صورتحال جاننے سے تو قاصر ہیں لیکن پاکستان کے جانب سے آزاد کشمیر کی مکمل صورتحال دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے امریکہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے انہیں بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ان کا اپنے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں سماعت میں بتایا گیا کہ پابندیوں کے دوران بھارتی میڈیا کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر اس نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خبریں جاری کی تو ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی کمیونٹی کو بتایا گیا کہ دباؤ کے ان مبینہ اقدامات کے نتیجے میں کشمیر کی حقیقی صورتحال دنیا کے سامنے نہیں یہاں پا رہی رکن کانگریس الہان عمر نے سوال کیا کہ کشمیر کے مسئلے پر امریکی حکومت کیا کر رہی ہے معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایرس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے بھارت کی کانومی کریش کر رہی ہے اور سونے پر سوہاگا بھارت پاکستان پر اٹاک کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے